بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے یہ جو مسئلے بتاتے ہیں جو مسائل بتاتے ہیں ہر داری توپی والے مندل سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ بھی حضرت ماشاءاللہ بڑی زبردست طریقے سے مسئلے کا جواب دیتے ہیں کہ آہاں کوئی طلاق نہیں ہوئی کوئی نہیں ہے جا کے رو بھی نہیں کے ساتھ چھوڑے ہیں مولویوں کو پہرحال تو آج اس میں انشاءاللہ توڑی مختصر سی بات کرتے ہیں حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں جو بات جانتے ہو وہی کہو جو نہیں جانتے اس پر اللہ وعلم یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہا کرو کیونکہ علم کا ایک خاص ہے یہ بھی ہے کہ جو بات نہ جانتا ہو اس میں لاعلمی کا اطراف کریں یہ بھی علم کا خاص ہے میرے دوستو لاعلمی کا اطراف کرنا حضرت شاگر عبداللہ رضیق مسئلہ پوچھا گیا فرمایا مجھے معلوم نہیں یہ جواب سن کر ان کے شاگر نے کہا آپ نے لاعلمی کا اقرار کر کے ہمیں کو شرمندہ کر دیا فرمایا لیکن ملائکہ مقربین تو لاعلمی کا اقرار کر کے شرمندہ نہیں ہوئے بلکہ کہا لاعلم لنا الا معلمتنا انکہ انتا لعلم الحکیم کہ ہمیں علم نہیں ہیں مگر جو اللہ نے چکھا دیا ہمیں تو وہی پتہ ہے بھئی اس سے زیادہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے جب ملائکہ نے پرشتوں نے لاعلمی کا ادھار کر دیا تو پھر ہم کیا چیزیں ہیں ہم تو ویسے ہی نہیں جانتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا تو جواب دیا میں نہیں جانتا وہ آدمی کہنے لگا عبداللہ بن عمر نے کیا اچھا طریقہ اختیار کیا جو نہیں جانتے اس سے لاعلم کے اقرار کر لیا حضرت مجاہد عبداللہ علیہ سے مراز کا مسئلہ پوچھا گیا جواب دیا میں نہیں جانتا کہا گیا آپ جواب کیوں نہیں دے دے فرمایا عبداللہ بن عمر کو جو بات معلوم نہیں ہوتی تھی تو آپ صاحب لفظوں میں قرار کر لیتے مجھے معلوم نہیں تو آج جب آپ کو نہیں معلوم تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں جانتا آپ ٹھیک ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیں کہ آپ فلا عالم فلا مفتی صاحب سے معلوم کریں لیکن آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ مسئلہ پوچھا ہے اب یہ ہر آپ تو نہیں بتائیں گے تو پھر ہماری عبادہ تو بیکار ہے یہ تو بولے گا لے میں اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تو بس ہم مسئلہ بتائیں گے امام کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ جاؤ تین نہیں ہوئی تین ایک ہی ہوتی ہے اطلاع گیا حضرت سعید بن جبیراند اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں اور ہلاکہ تھے اس کیلئے جو علم نہ رکھنے والے پر علم کا دعویٰ کرے آج سب کا یہ عالم دوستو ایک رات امام مالک ربطلال نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول نکل کیا ہے کہ جب عالم لا عدری کہنا بھول جاتا ہے تو ٹھوکرے گھاتا ہے بغیر علم کے فترہ دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے جہاں کوئی بات معلوم نہ ہو صاف صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں اس میں توہین نہ سمجھے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے ان لوگوں کے سینوں سے گھینچ لیں لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے سے اٹھائے گا یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلوں کو سردار بنا لیں گے پھر ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ غیر علم کے فترہ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے پھر دوستو آج انہوں نے اپنا حال دیکھ لیں ایک مرتبہ مسجد میں میں کھڑا تھا میرے گرار میں ایک داڑی بھلا ساتھی کھڑا تھا بندے نے آگے اس سے طلاق کا مسئلہ پوچھا کہ میں نے صبح صبح اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو وہ میرا جو دوست ہے وہ اسے طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہے میرے دوستو اس کا مطلب وہ علم مفتی نہیں تھا کسی مدرسے سے اس کا دو دو تک واسطہ نہیں تھا بس یہ تھا کہ نماز پڑھ لیتا تھا داڑی رکھی تھی تو وہ مسئلہ بتا رہا ہے میں نے کہا رہے بھائی آپ امام صاحب سے پوچھے تو کہہ رہے کیوں ان کو نہیں پتا ہوگا کیا یہ بھی تو نیک آدمی ہے اچھا نیک آدمی ہونا کا مطلب ہے کہ بھائی آپ مسئلے بتایا اچھا حضرت ابحوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہے کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتھ فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتوہ دیا گیا ہوگا تو اس کا گناہ شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتوہ دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ لوگوں جو شخص کسی بات کو جانتا ہو چاہیے کہ اسے بیان کر دے اور جو نہ جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ کہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے اس لیے کہ جس چیز کا اس علم نہیں اس کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہنا بھی علم کی ایک قسم ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باستی کیا فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں اس قرآن پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں آج ہم اپنا حال دیکھ لیں ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مسئلہ نہیں بتایا تو یہ اگلا بندہ کیا سوچے گا میرے بارے میں میرے دوستو وہ جو بھی سوچے آپ اپنی آخرت کو سوچیں جس طریقے سے آپ کو اپنی جسم کی فکر ہے کہ ہمیں کوئی اچھا ڈاکٹر ہی ہمارا جسم دیکھے اچھا علاج کرے ایسے اپنی آخرت کی فکر کریں کہ ہمارا باطن بھی ایسی سوال جائے آج ہم اپنے باطن کو بلا بیٹھے ہیں ہم اپنی ظاہر کی فکر میں لگے ہوئے ہیں میں دوستو جیسے اچھا ڈاکٹر ڈھونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس ڈاکٹر کو کیا پتا اچھا عالم ڈھونتے ہیں مستند عالم اتھنٹیک انفرمیشن ڈھونتے ہیں اتھنٹیک ڈاکٹر ڈھونتے ہیں لیکن اتھنٹیک عالم کوئی نہیں دیکھتا ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے ہیں دوستو اس کی کوشش کریں کہ جو علم رکھتا ہے اس سے کوشش سے پوچھیں اہلِ ذکر ہے علم بالوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے تو اس کی سب کوشش کریں گے انشاءاللہ تو آج کیلئے اتنا ہی بس انشاءاللہ باقی کر کرتا ہوں اللہ آپ سے بزائے خیر